سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن اسلام علیکم ناظرین ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں نارچن یازی بلٹن میں سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پاکستان سٹوڈک ایکسینج پر حملے کا مقدمہ سی ڈی ڈی سیول لائنز میں درج سٹوڈک ایکسینج حملے میں شہید پولیس سب انسپیکٹر محمد شاہد سپرتخاق قومی اسملی کا اجلاس حکومت اور اپوزیشن میں صف گرم گرمی پی 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 کو دہشتگرد کہنے پر نبیت کمر نے لڑنے کے لیے کوٹ اتار دیا کرونا مزید ایک سو اٹھارہ زندگیاں نے گل گیا وائرس سے دو لاکھ نو ہزار تین سو سینٹس متاسع مجموعی امات کی تعداد چار ہزار تین سو چار ہو گئی توشہ خانہ ریفرنس آسر درداری کے قابل زمانت وارن گرفتاری جاری مسلسل ادم حاضری پر نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کاروائی شروع امریکی بلاغر سنتھیا رچی کو عدالت نے سابق وزیر داخلہ اور رہنمہ پی پی کے خلاف بیان بازی میں روک دیا رحمان ملک کے جانب سے سنتھیا رچی کو پچاس ارب روپے ہر جانے کا نوٹس بھیجا گیا ہے کراچی میں پاکستان سٹاکسینج پر حملے کا مقدمہ درش کر دیا گیا ایف آئی آر میں دہشتگردی قتل اور دیگر دفعات شامل کی گئی ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان سٹاکسینج پر حملے کی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے دہشتگردی کے واقعے کا مقدمہ ایسے چو میٹھہ در کی مدیت میں درش کیا گیا ایف آئی آر کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سیویل لائنز میں درش کی گئی رپورٹ میں ایکسپلوزیو ایکٹ اور سن آرمز ایکٹ کی دفعات شامل کی گئی ہیں دوسری جانب حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی تارک روڈ کے قریب سے خریدے جانے کا انکشاف ہوا ہے حلاق ہونے والے دہشتگرد سلمان نے گاڑی تیرہ لاکھ روپے میں خریدی جو سی پی آل سی سے کلیئر ہے دہشتگرد ممکنہ طور پر زلہ سینٹرل سے حملہ کرنے آئیں وزیر علیہ سن دہشتگردوں کا مقابلہ کرنے والے اہلکاروں سے ملاقات کر کے ان کی حوصلہ اپسائی کریں گے آر آر ایف کے جوانوں نے دہشتگردوں کا حملہ روپنے میں اہم کردار ادا کیا تھا پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملے سے متعلق بم ڈسپوزل اسکوارٹ نے اپنی رپورٹ تیار کر لی ہے جائے واقعہ سے 49 رائفل گرنٹ برامت ہوئے دہشتگرد ایک آٹومیٹک لانچر بھی ساتھ لائے ملزمان سے ملنے والے پندرہ روسی ساختہ دستی بم بھی ناکارہ کر دیے گئے مارے گئے دہشتگردوں سے دس امریکی گرنٹ بھی برامت ہوئے جبکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر دہشتگردوں کے حملے میں شہید پولیس اہلکار محمد شاہد کو کراچی میں سپردے خاک کر دیا گیا شہید سب انسپیکٹر محمد شاہد کی نماز جنازہ گارڈن ہیڈکوارٹر میں ادا کرنے کے بعد ان کی تطفیم میوہ شاہ قبرستان میں کی گئی خیال رہے گزشتہ روز کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر دہشتگردوں کا حملہ ناکام بناتے ہوئے چاروں دہشتگرد آٹھ منٹ میں حلق کر دیے گئے مقابلے کے دوران سب انسپیکٹر پولیس تین سیکیورٹی گارڈ شہید ہوئے جبکہ تین پولیس اہلکار ایک سیکیورٹی گارڈ اور دو شہری زخمی ہوئے وفاقی وزیر علی زیدی نے پاکستان پیپلز پارٹی پر کڑی تنقید کی جس پر پیپلز پارٹی ارکان نے ایوان میں شور شرابہ کیا اپوزیشن نے سپیکر ڈائز کا گہراو کر لیا تو تحریک انصاف کے عراقین بھی ڈائز کے پاس پہنچ گئے تفسیرات اس رپورٹ میں اسپیکر ایسید قیسر کی زیر صداد قامی اسملی کا اجلاس ہوا جس میں حکومت اور اپوزیشن میں سخت گرمہ گرمی ہوئی وفاقی وزیر علی زیدی نے پاکستان پیپلز پارٹی پر کڑی تنقید کی جس پر پیپلز پارٹی ارکان نے ایوان میں شور شرابہ کیا اپوزیشن نے اسپیکر ڈائز کا گہراو کر لیا تو تحریک انصاف کے عراقین بھی ڈائز کے پاس پہنچ گئے وفاقی وزیر علی زیدی لیاری گینگ وار کے دہشتگرد اوزیر بلوچ کی جی آئی ٹی رپورٹ ایوان میں لے آئے اور کہا کہ پیپلز پارٹی کے چیرمن نے مجھے کرپٹ وزیر قرار دیا میں چالنج دے رہا ہوں کہ ایک روپے کی کرپشن کا ثبوت دے دیں اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلاتا بھٹو کی جماعت لوٹ کی اور دہشتگردی کی جماعت کیسے بن گئی اگر ایک روپے کی کرپشن اگر ایک روپے کا علی زیدی نے کہا کہ پاکستان میں سب سے پہلے دہشتگردی پیپلز پارٹی لائی انیس سو اکیاسی میں الزل فکار نے پی آئی اے کا تیارہ آقوا کیا خالد شہنشاہ کا قتل کس نے کیا بین ازیر بھٹو کا قاتل کون تھا بلاول کے ڈیر ارب کے اساسے ہیں جی آئی ٹی کہتی ہے کہ اوزیر بلوچ کا خاندان شروع سے پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا جی آئی ٹی کے مطابق نصار مورائی نے تین قتل کا اعتراف کیا ہے سعید غنی کا بیٹا ڈرگ سپلائرز کی سرپرستی کرتا ہے اوزیر بلوچ نے جن کے کہنے پر لوگوں کو قتل کیا وہ یہاں آ کر بجٹ پر تقریر کرتے ہیں اس ملک میں دہشت گردی لایا کون نائنٹین ایٹی ون میں پی آئی اے کا جہاز آلز الفکار تنظیم میں سلام اللہ ٹی پو جو کے پی ایس اف کا ورگر تھا کیسے اغوا کر کے افغانستان لے کے کیا وہ دہشت گردی نہیں تھی علی زیدی کی تقریر کا جواب دیتے ہوئے نوید کمر تیش میں آگئے اور اپنا کورٹ آدھا اتارتے ہوئے بولے یہ آپ کیسا رویہ اپنا رہے ہیں کیا آپ لڑائی کرنا چاہتے ہیں اگر لڑائی کرنی ہے تو آ جائیں میں تیار ہوں اس پر حکومتی عراقین نے اوئے اوئے کی آوازیں لگائیں علی امین گنڈاپور مراد سعید اور دیگر نے بھی پیپرز پارٹی پر تنقید کی عرمی نے حاملے کی ذمہ داری قبول کی پاکستان میں کرونا کی تصدیق شدہ کیسز کی تعداد دو لاکھ نو ہزار تین سو سینٹس تک پہنچ گئی جبکہ ایک دن میں ایک سو اٹھارہ افراد جانبھاک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد چار ہزار تین سو چار ہو گئی تفصیلات اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو ہزار آٹھ سو چھالیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں پچھتر ہزار پانچ سو ایک سن میں اکیاسی ہزار نو سو پچیاسی خیبر پختون خواہ میں چھبیس ہزار ایک سو پندرہ بلوچستان میں دس ہزار چار سو چھبیس گلگت بلتستان میں ایک ہزار چار سو ستر اسلام آباد میں بارہ ہزار سات سو پچھتر جبکہ آزاد کشمیر میں ایک ہزار پینسٹ کیسز رپورٹ ہوئے مرگ بھر میں اب تک بارہ لاکھ تیرہ سی ہزار بانوے افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بیس ہزار نو سو تیس نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک اٹھانوے ہزار پانسو تین مریض سہتیاف ہو چکے ہیں جبکہ دو ہزار چھ سو نواسی مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں ایک سو اٹھارہ افراد جب حق ہو گئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد چار ہزار تین سو چار ہو گئی پنجاب میں ایک ہزار سات سو ستائیس سن میں ایک ہزار تین سو تینٹالیس انیس گلگت بلتستان میں چوبیس اور آزاد کشمیر میں اٹھائیس مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے اس حوالے سے محمد طاہر اقبال کا کہنا تھا بینگ اہیمان اپنی قوات مدافعات بہتر رکھنی چاہیے جو کہ وائچو نے یا فیڈل گورنمنٹ نے ہماری پرونشن گورنمنٹ نے کچھ ایس او پیز دی ہیں کچھ ریکمینڈیشن دی ہیں کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں اگر بخار ہے تو آپ پینا ٹھول لے سکتے ہیں اسلام آباک کے احتساب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں مسلسل ادم حاضری پر نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کاروائی شروع جبکہ آصف علی زرداری کے وارن گرفتاری جاری کر دیے گئے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں احتساب عدالت کے جج سید اسخر علی نے توشہ خانہ ریفرنس کی سمات کی ناب نے بتایا کہ نواز شریف جان بوجھ کر عدالتی کاروائی سے بھاگ رہے ہیں ناقابل زمانت وارنگ گرفتاری بھی برطانیہ بھیجے لیکن وہ پیش نہیں ہو رہے عدالت نے نواز شریف کی طلبی کے لیے اشتہار جاری کرنے کا حکم دے دیا آصف علی زرداری کے وکیل فاروق ایچ نائک نے ایک بار پھر کرونا وائرس کی وجہ سے حاضری سے استثناء کی درخواستی عدالت نے آصف زرداری کی مسلسل ادم حاضری پر برہمی کا اظہار کیا جس پر فاروق ایچ نائک نے کہا آئندہ سمات پر سابق صدر پیش ہو جائیں گے تاہم عدالت نے آصف علی زرداری کو پیش ہونے کا موقع دیتے ہوئے قابل زمانت وارنٹ گرفتاری چاری کر دیئے احتساب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف اور آصف علی زرداری سمیت تمام ملزمان کو سترہ اگس کو طلب کرتے ہوئے سمات ملتوی کر دی عدالت نے امریکی بلوگر سنتی حرچی کو سابق وزیر داخلہ اور رہنما پی 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 رحمان ملک کے خلاف بیان بازی سے روکتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ وہ آئندہ سمات تک رحمان ملک کے خلاف حد تک عزت کا کوئی مواز شائع نہیں کریں گی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی نے سابق وزیر داخلہ رحمان ملک کی جانب سے امریکی بلوگر سنتیہ ڈیریچی کے خلاف پچاس عرب روپے ہر جانے کے دعوے کی سمات کی عدالت نے سنتیہ ڈیریچی کو رحمان ملک کے خلاف بیان بازی سے روکتے ہوئے کہا کہ وہ آئندہ سمات تک رحمان ملک کے خلاف حد تک عزت کا کوئی مواز شائع نہ کرے امریکی خاتون سنتیہ ڈیریچی کو رحمان ملک کی طرف سے دائر پچاس عرب روپے ہر جانے کے دعوے میں تیرہ جولائی کو عدالت بھی طلب کر لیا گیا سنتیہ ڈیریچی نے سابق وزیر داخلہ رحمان ملک پر جنسی زیادتی جبکہ سابق وزیر اعظم یوسف رزا گلانی اور مغتوم شہاب الدین پر دست درازی کا الزام لگایا ہے پیپلز پارٹی کے عالی قیادت کی جانب سے سنتیہ ڈیریچی کے الزامات کی سختی سے تردید کی گئی ہے اور پیپلز پارٹی نے امریکی خاتون کے خلاف عدالت سے بھی رجوع کر لیا ہے رحمان ملک کے جانب سے سنتیہ ڈیریچی کو پچاس عرب روپے ہر جانے کا نوٹس بھیجا گیا ہے جبکہ سنتیہ ڈیریچی نے یوسف رزا گلانی کو بارہ کرو روپے ہر جانے کا نوٹس بھیجوایا ہے مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد